موضوع 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 آپ نے یہ دوقہ دیکھا ہوگا کہ جج دلاور کی ویڈیو وائرل ہوگا اور اس لڑکی کی بھی ویڈیو وائرل ہوگی جو جج دلاور کے ساتھ جو جج دلاور اس کے ساتھ زبردستی جو چیزیں کرتا تھا آپ نے وہ ویڈیو دیکھیں یہ ہے وہ لڑکی جو جج دلاور کے ساتھ اس سے کام کرتی تھی مطلب یہ لڑکی نہیں یہ لڑکی تو وہ رو رہی تھی اس وقت بھی رو رہی ہے جج دلاور نے اس کو مجبور کیا پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ملک کے جو قانون کے محافظ ہوتے ہیں وہ ایک بڑی عوضے پر بیٹھ کر اپنے عوضے کا غلط استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بلک بلک میل کرتے ہیں پھر ان سے غلط کام کرواتے ہیں لوگ بھی کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ اگر وہ اس کو انکار کرے گی تو وہ بندہ اس کو ایسے ظلم کا نشانہ بنائے گا تو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا لہذا یہ نظام تبدیل ہونے والا ہے اور یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ اور اس جج دلاور کو وہ عبرتناک سزا ملے گی جو کہ اس نے اپنے پو پہ کڑا کھل ہاری ماری ہے عمران خان کو سزا سنا کر خود بھاگ گیا لندن ایسے کسی ملک میں ہوتا ہے کہ جج سزا سنائے اور خود بھاگ جائے اور جو ملزم ہوتا ہے وہ وہ ہی پہ ہوتا ہے اور جج بھاگ جائے سو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اس نظام کے خلاف لڑنا ہے آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کی دیرین روش زندہ ہے آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کی دیرین روش زندہ ہے آج بھی ظلم کے ناپاک روازوں کی خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے جب لو سفاپی اور تو غیانی کا باغی ہوں میں نشہ پوت انسان کا باغی ہوں میں آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے میرے گفتار کی دیرین روش زندہ ہے جہل پر وردہ یا تدرین رالے کانون ظلم و عدوان کی تپسال میں ڈھالے کانون تشنگی نفس کے جذبوں کی بجانے کے لیے نوے انسان کے بنائے ہوئے کالے کانون ایسے کانون سے نفرت غیہ دعوت لے مجھے ان سے ہر ساس میں تحری کے پداوت لے مجھے